السلام علیکم سٹوڈنٹ ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے مہینے میں زافران اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فورت آرڈر ہوموجینیس لینئر ڈفرنشل ایکویجن وید کانسٹنٹ کوفیجن کو سالف کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی میرے پاس جو اڈیئی کی بک ہے اس کی ایکسرسائز 4.3 کا قویسن نمبر 23 ہے یہ اس میں ہم بیسیکلی اس کا جنرل سلوشن فائن کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایکسپنینشل سلوشن سپوس کرتے ہیں y is equal to e to raise power mx then corresponding axillary equation will be اس فورت آرڈر ہوموجینیس لینئر ڈفرنشل ایکویجن کے corresponding جو axillary equation ہوگی that will be m4 plus mq plus m2 goes to 0 یہاں سے آپ دیکھیں m2 کامن ہے m2 میں نے کامن لیا تو آپ کے پاس یہاں سے اس m2 کو آپ separately 0 پٹ کریں اور یہاں سے m2 plus m plus 1 goes to 0 اس کو آپ separately 0 پٹ کریں تو یہاں سے ہمارے پاس m کی دو values آئیں گی m1 is equal to 0 m2 is equal to 0 دیکھیں آپ کے پاس جو roots ہیں وہ repeated بھی ہیں اور real ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ real اور repeated کے case میں ہم نے case number 2 کو use کرنا ہے جس میں ہمارے پاس roots وہ real اور equal تھے so similarly یہاں سے ہم کیوں کہ factor نہیں بن سکتے تو ہم formula کو authentic formula use کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں سے m کی جو دو values آئیں گی that will be اس کو ہم m3 بول دیتے ہیں minus 1 by 2 plus square root 3 by 2 iota اور m4 ہمارے پاس minus 1 by 2 minus square root 3 by 2 iota so یہاں سے m کی دو values ہی تو اس کو ایک کو میں نے m3 بول دی اور ایک کو میں نے m4 بول دی so اب ہم دیکھتے ہیں کہ roots کی nature کیا ہوگی کیونکہ roots کی nature ہمارے پاس یہاں پہ real اور equal ہے تو اس case میں ہمارے پاس different solution ہوگا اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں یہ iota والی term involved ہوگی ہے تو مطلب complex roots ہیں یہ جو آپ کے پاس m3 اور m4 ہیں basically یہ complex roots کو show کر رہے ہیں so ان کا basically جو solution ہوگا وہ different ہوگا so یہاں میں نے اسی چیز کو explain کیا ہے as m1 is equal to m2 is equal to 0 so case 1 says case 1 نہیں ہوگا یہاں پہ case number 2 ہوگا i'm really sorry this will be case number 2 جو ہم نے اپنے پہلے والی video میں discuss بھی کی ہے so that is equal to that is y is equal to c1 e to raise power m1 x m1 کی جگہ یہاں پہ میں نے اس کی value پوٹ کر دی ہے plus c2 x e to raise power m2 x یہاں پہ m2 کی میں نے value zero پوٹ کر دی ہے so and as m3 is equal to this and m4 is equal to this both are different but imaginary roots so case number 3 says y is equal to e to raise power alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin beta x جب بھی آپ کے پاس roots جو ہیں وہ imaginary ہوں گے تو اس case میں آپ کے پاس یہ والی general form ہوگی solution کی so یہاں پہ alpha اور beta دیکھیں آپ کے پاس m3 اور m4 سے جو پہلی term میں یہ alpha ہے جو iota کے ساتھ term لکھی ہے وہ beta ہے so یہاں پہ alpha اور beta کے میں نے value پوٹ کر دی ہے تو آپ کے پاس یہ finally solution بن گیا ہے جو کہ ہمیں چاہیے تھا دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ m3 اور m4 کے لیے ہے اور یہ ہم نے solution لکھا تھا یہ m1 اور m2 کے لیے ہے کیونکہ ہمیں general solution چاہیے تو ان دونوں کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس required solution ہے so i hope so آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اگر اس میں کوئی problem ہے تو kindly comment box میں comment کریں انشاءاللہ i will reply thank you so much for watching my video